اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ فیاریت سے ہوں گے آج ہم سخم اردو کا سبق نمبر 24 اسلم کی بلی کی آخری سرگرمیاں کریں گے سرگرمیاں بچے اس نظم کو زبانی یاد کریں پیارے بچوں آپ اسلم کی بلی نظم کو زبانی یاد کریں گے بچے نظم کو نصر کی صورت میں اپنی کاپی پر لکھیں پیارے بچوں نظم کو سادہ اور آسان جملوں میں بیان کرنا نصر کہلاتا ہے پیارے بچوں ہم اسلم کی بلی نظم کی نصر اپنی کاپی پر لکھیں گے اب ہم اس نظم کی نصر کو پڑھتے ہیں نصر اسلم کی بلی میں چھوٹی سی بلی کو بہت پیار کرتا ہوں وہ بہت ساتھ ستری اور شرارتی ہے اور وہ روئی کی طرح نرم اور گرم ہے میں کبھی بھی اس کی دم نہیں کھینچوں گا اور نہ ہی اسے گھر سے مگاؤں گا وہ اب میری مار سے بھی نہیں ڈرے گی ہم دونوں پیار سے کھیلیں گے اور وہ دم کو ہلا کر میرے پاؤں کے پاس آ کے میاؤں میاؤں کرے گی ہم نے اسے بہت پیار سے پالا ہے سب اسے چوہوں کی خالہ کہتے ہیں برائے اسادسہ استاد بچوں کو بلیوں کی قسمیں بتائیں بلیاں رنگ اور جسامت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں پیارے بچوں بلیوں کی بہت سی قسمیں ہیں اب میں آپ کو بلیوں کی چند قسموں کے بارے میں بتاتی ہوں پرشین بلیاں بریٹش بلیاں اور امریکن بلیاں پیارے بچوں یہ بلیوں کی وہ اقسام ہے جو لوگ شوقیہ طور پر اپنے گھروں میں پالتے ہیں کچھ لوگ کتے پالتے ہیں اسادسہ اس بارے میں بچوں کو تفصیل سے آگاہ کریں پیارے بچوں لوگ گھروں میں شوقیہ طور پر کتے پالتے ہیں یہ ایک وفادار جانور ہے اور بہت جلدی مانوس ہو جاتا ہے اکثر لوگ اس کو گھروں کی حفاظت کے لیے پالتے ہیں یہ اپنے مالک کا بہت زیادہ وفادار ہوتا ہے اسادسہ کتے اور بلی کے علاوہ دیگر پالتو جانوروں کے بارے میں بچوں کو آگاہ کریں پالتو جانوروں سے مراد وہ جانور ہیں جو لوگ شوقیہ طور پر اپنے گھروں میں پالتے ہیں پیارے بچوں اب میں آپ کو چند پالتو جانوروں کے بارے میں بتاتی ہوں گائے بکری گھوڑا یہ سب پالتو جانور ہیں جنہیں لوگ شوقیہ طور پر اپنے گھروں میں پالتے ہیں اور یہ بہت مفید جانور ہیں پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا آپ ان سرگرمیوں کی مش کریں گے اور انہیں ذہنشی کریں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ ٹیک کیئر